موسیقی تو غلط فہمی میں نہ رہو یہ مسلمان ہے اور ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور ہم درتے تو صرف اللہ سے کسی چائے والے یا چوکی دار سے نہیں درتے آئیں گے جائیں گے کچھ ہونے والا نہیں ڈرنے یا گھملانے کے ضبط نہیں ہے آج ہم کو بار بار کہوں گا کہ منظم ہو جاؤ متحد ہو جاؤ اگر میں خرصدار ہوں آپ کی دعاوں کا اور میں سوچتا ہوں کہ میں اور میری اولاد اپنے جسم کی چمڑی کو بھی نکال لیں اور اس چمڑی سے جھوٹیاں بنا کر آپ کی پیروں میں پہنا دے تب بھی میں آپ کے دعاوں کے خرض اور احسان کو ادا نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا میرا مسلمان پریشان تھا رو رہا تھا گڑ گڑا رہا تھا دعا کر رہا تھا کوئی روزے رکھے تو کسی نے دعائے کی کوئی دسترقان بھی جائے کوئی سینے غریب کو کھانا کلایا کسی نے قیبے کا طواب کیا تو کسی نے مدینہ میں سرکار کی بارگاہ میں معروضوں کو پیش کیا حیات کے لیے ارے میں ان دعاؤں کا خرصدار ہوں اگر میرے اپنوں نے میری زندگی کے لیے دعائیں کی تو مجھ سے نفرت کرنے والوں نے میری موت کی حسرت اور خواہش کو شوشل میڈیا کے ذریعے ظاہر کیا اور سمجھا کی اکبر ہوئے اسی مر گیا ہے لوگوں نے کہا مر گیا ختم ہو گیا اے مخالفین اسلام اے دشمنان اسلام دشمنان مسلمان جو میری موت کی خواہش رکھتے ان سے کہوں گا کہ میرے ساتھ اتنی دعائیں کہ آسانی سے مرنے والا نہیں ہو مروں گا تو بہت کس ساتھ لے کر جاؤ گا ارے اتنی خواہش اتنی نفرت اتنی نفرت خیر جس کو نفرت کرنا ہے کر لے اکبر الدین ویسی تو اپنے بھائیوں اور بہنوں بزرگوں اور نوجوانے کی محبت میں دوبا ہوا وہ ایک خیس تھا جس نے لیلہ سے محبت کی تھی اور یہ یہ خیس ہے جو اپنی عوام سے اس سے زیادہ محبت کرتا اور ابھی بہت کچھ کرنا ہے ابھی بہت کچھ بولنا ہے تھوڑا سنے تو اب تک بے چین ہے ابھی بہت سنانا باہی ہے ختم نہیں ہوا معاملہ ختم نہیں ہوا لیکن میں آپ سے کہوں گا خدا رہا اپنے زندگیوں میں ایک تبدیلی لاؤ نوجوانوں سے کہوں گا یہ چبوتروں پہ بیٹھو نہ چھوڑو تعلیم کا روح کرو روزی کا روح کرو روٹی کا روح کرو مستقبل کو سویرنے کا روح کرو مساجدوں کا روح کرو اللہ کو منانے کا روح کرو اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کا روح کرو اگر آج تم سوچتے ہو کہ کیسے لوگ ہم پر مسلط ہو گئے تو خدا رہ تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچو کہ کیا تم میں کمی ہے کونسا وہ گناہ ہے کونسی وہ لا پروائی ہے کہ اللہ نے ہم پر ایسے ظالموں کو مسلط کر دیا آنرہ پردیش کے چیز منسٹر کا بھی شکریہ کہ آپ نے بھی دعا کیا آنرہ پردیش کے سابق چیز منسٹر کا بھی شکریہ چندرہ بابو نیڈو صاحب کا موجودہ چیز منسٹر وائز جگن مہن رڈی کا بھی شکریہ میرے حیدر آباد کے ہندو دوست اصحاب میرے ہندو دوست جنہوں نے میرے لئے دعائے کی مناظر میں بھی دعائے کی میں ان کا بھی شکریہ رہا تھا ان کا بھی ممنون وہ کرسلین دوست جنہوں نے دعائے کی ان کا بھی شکریہ وہ سکھ دوست جنہوں نے دعائے کی ان کا بھی شکریہ اکبر الدین وائسی نفرت پہ یقین نہیں رکھتا اکبر الدین وائسی محبت پہ یقین رکھتا آنڈرہ پردیش کے چیف منسٹر کا بھی شکریہ کہ آپ نے نہیں دعا کی آنڈرہ پردیش کے سابق چیف منسٹر کا بھی شکریہ چندرہ بابو نیڈو صاحب کا موجودہ چیف منسٹر وائز جگن مہن رڈی کا بھی شکریہ میرے حیدر آباد کے ہندو دوست اصحاب میرے ہندو دوست جنہوں نے میرے لئے دعائے کی منادر میں بھی دعائے کی میں ان کا بھی شکریہ رہا ہوں ان کا بھی ممنون وہ کرسین دوست جنہوں نے دعائے کی ان کا بھی شکریہ وہ سکھ دوست جنہوں نے دعائے کی ان کا بھی شکریہ اکبر الدین وائسی نفرت پہ یقین نہیں رکھتا اکبر الدین وائسی محبت پہ یقین رکھتا مہترم سپیکر صاحب آج میں یہاں کھڑا ہوں گورنمنٹ کے ریزولوشن پر جو سی اے ان پی آر اور ان آر سی پر ہے اس پر اپنی بات رکھنے کے لئے کھڑا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ دیکھنے والے سننے والے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے اس آئیوان میں ہو یا اس آئیوان کے باہر ہو میں سب سے پہلے یہ بات کہوں گا کہ سی اے ان پی آر ان آر سی یہ خانون آج نہ صرف ملک کو باٹ رہا ہے بلکہ ملک کو کمزور کر رہا ہے اور اگر ایک جملے میں یا دو جملے میں اگر اس خانون کے بارے میں کہوں تو یہ کہوں گا کہ یہ خانون غیر ملکی کو ملکی بنا رہا ہے اور ملکی کو غیر ملکی بنا رہا ہے صرف دو لفظ میں یہ کہوں گا اگر اس اردو کے جملے کو نہیں سمجھے تو میں کہوں گا کہ کو غیر ملکی بنا رہا ہے ایک حافی ہو گا اور میں یہ بات کو اپنی آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہوں گا کہ یہ خانون کوئی اس نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ خانون مسلمانوں کے خلاف ہے یا مسلمان اس خانون کے خلاف ہے یہ خانون ہندوستان کی غریب عوام کے خلاف ہے یہ خانون ہندوستان کی وہ عوام جو زیادہ پڑی لکھی نہیں ہے ان کے خلاف ہے یہ خانون ہندوستان کی خواتین کے خلاف ہے یہ خانون ہندوستان کے پسماندہ تبخات کے خلاف ہے یہ خانون دلت کے خلاف ہے یہ خانون اسی اسٹیس کے خلاف ہے یہ خانون آدیواسی کے خلاف ہے اور میں یہ کہوں گا کہ کھل کر کہ یہ خانون ہمارے غریب ہندو بھائیوں کے خلاف بھی ہے اور میں جب یہاں کھڑا ہوں تو یہ بات ضرور کہوں گا کہ مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں مجھے ناز ہے کہ میں ہندوستانی ہوں لیکن جب ہی بھی مجھے دیکھا جاتا ہے تو ایک مسلمان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے میں دیکھنے اور سننے والوں سے کہوں گا کہ مجھے صرف مسلمان کی حیثیت سے نہ دیکھیں اور نہ سنیں بلکہ مجھے ہندوستانی مسلمان کی نظر سے دیکھیں شکوا شکایت تو یہی ہے کہ مجھے صرف مسلمان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور گولی مارو کہا جاتا ہے اور مجھے ملک کا غدار کہا جاتا ہے تو یا تو پھر مجھے پاکستان جانے کو کہا جاتا ہے میں اس ملک کا ہوں اس ملک کا وفادار ہوں اور وقت پڑے گا تو اس ملک کے لیے اپنی گردنوں کو پیش کریں گے اپنے جان کی نظرانے پیش کریں گے اور ہماری ملک کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ملک کی آزادی کی جدوجہت میں ہر کسی نے برابر کا اپنا حق ادا کیا ہندو بھائیوں نے کیا سکھ بھائیوں نے کیا مسلمانوں نے بھی کیا یہ ملک کسی ایک کا نہیں ہے یہ ملک ہر مذہب کے ماننے والوں کا ہے اور یہ ملک اس کا بھی ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتا ہے تو اس کا بھی یہ ملک ہے یہ ملک کسی ایک کا نہیں ہے لیکن آج یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ خانون آج ہمارے ملک کو باٹ رہا ہے آج ان خانون سی اے ان پی آر اور اینار سی کی وجہ سے آج پرو اور انٹی ہو گیا اور یہ میں یہ بھی کہوں گا اور سوچنے والوں کے ذہنوں پر ایک سوال دیتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ کیا آج میں یہ کہوں گا کہ کیا یہ خانون ذمہ دار نہیں ہے جام ایمیلیا کے بچوں پر مظالم کا کیا یہ خانون ذمہ دار نہیں ہے علی گڑ کے مسلم یونیسورٹی کے سٹوڈنٹ کے اوپر جو مصیبتیں آئیں اس کا کیا یہ خانون ذمہ دار نہیں ہے عوام کا روڑوں پر آکے احتجاج کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے کیا یہ خانون دلی کے فسادات کا ذمہ دار نہیں ہے کیا یہ خانون ترپن معصوم لوگوں کی جانوں کا جانے کا ذمہ دار نہیں ہے کیا یہ خانون اتر پردیش میں تیویس لوگوں کی جان جانے کا ذمہ دار نہیں ہے ارے یہ خانون ہی ہے یہ خانون کی وجہ سے ہی عوام روڑ پر آئے ہیں احتجاج کر رہے ہیں کیا یہ خانون ذمہ دار نہیں ہے شاہین باغ پر بیٹھنے والوں کی وجہ کیا یہ خانون نہیں ہے ارے یہ خانون نہ ہوتا یہ خانون نہ بنتا اور ایسے ارادے منصوبے نہیں آتے تو نہ احتجاج ہوتا نہ معصوموں کی جان جاتی نہ معصوموں کا خون بہتا نہ ہزاروں کے قلاف مخدمہ ہوتا نہ ہی لوگوں کے گھر جلتے یا ان کی دکانیں جلتیں ارے آج ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے خانون بنائیں ایسی باتیں کریں جس کے ذریعے ملک کو ایک کر سکیں ملک کو ملا سکیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکیں دور ہونے والے دو بھائیوں کو خریب لا سکیں لیکن ایسے خانون کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں بچھڑ رہے ہیں ہزاروں ورس کی ہمارے ملک کی تاراغ تاریخ ہے کہ ہم اس ملک میں آپس میں مل جھل کر رہے ہیں لیکن آج اس ملی جھلی محبت بھرے ہندوستان میں آج لوگ ایسے خانون کے ذریعے اس ملک کو نہ صرف کمزور کر رہے ہیں بلکہ اس ملک کو باٹ رہے ہیں میں کہوں گا اور کہتے ہیں میں یہ بھی ضرور کہوں گا مہترم سپیکر صاحب کہ ایسے ماحول میں یہ ملک میں آج ایک نفرت کی دیواروں کو کھڑا کیا جا رہا ہے تو ایسے ان ماحول میں میں کہوں گا کہ آج یہ ریاست تیلنگانہ کی ایوان اسمبلی اور اس ایوان کے ہمارے لیڈر اور ہماری اس ریاست کے چیف منسٹر صاحب نے یہ ریزولوشن جو پیش کیا اور جو تخریر جو بھی کی ہے میں کہوں گا کہ یہ بہت بڑی ایک امید کی کرن ہے جو تیلنگانہ سے سارے ہندوستان کو جا رہی ہے کہ اس ملک میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس ملک میں رہنے بسنے والے ہندو مسلم سکھ عیسائی کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں آج میں کہوں گا کہ آج ہمارا سینہ فخر سے پھول رہا ہے کہ ہم اس ایوان میں ہیں اس ایوان میں کھڑے ہیں اور ہمارا چیف منسٹر ایسا ہے جس کا نام کیچ اندر شکر راو ہے جو سب کو برابر لے کے چلنے کی بات کہتے ہوئے ایک ریزولوشن ایسا یہاں پہ پاس کیا اور اس آنڈرور سپیکر صاحب میں یہ بھی کہوں گا ضرور کہ یہ آٹھنی ریاست ہے جس نے یہ ریزولوشن سی اے اے ان پی آر این آر سی کے قلاف لایا لیکن میں یہ ضرور آن ریکارڈ آ کر کہنا چاہ رہا ہوں کہ تیلنگانہ پہلی ریاست ہے اور ریاست کی ہے سارے ہندوستان کی پہلی ریاست ہے جو اتنا غیر معمولی اور تفصیلی ریزولوشن پاس کر رہا ہے کسی ریاست نے تا تفصیلی نہیں کیا تیلنگانہ نے کیا کیسی آر صاحب نے کیا تی آر ایس نے کیا اور آج میں کہتا ہوں کہ ہاں دنیا اگر جاننا چاہتی ہے کہ منجلس تی آر ایس کے خریب کیوں ہیں اس وجہ سے ہم تی آر ایس کے خریب ہیں کہ یہ حکومت سب کو برابر کی نظر سے دیکھتی ہے چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے اس حکومت کی نظر میں سب برابر ہیں کہ آج یہ بل کے ذریعے ریٹائرمنٹ ایج کو بڑھایا جا رہا ہے لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ضرور ہے کہ کئی برس پہلے مختلف ریاستوں میں ریٹائرمنٹ ایج کو بڑھایا گیا تھا اس وقت ہماری ریاست میں بھی یہ مطالبہ کیا گیا تھا لیکن اس مطالبے کو مسترد کیا گیا تھا اور اس کو نہیں مانا گیا تھا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ ہم روزگار کے نئے موقع فرام کرنا چاہتے ہیں اور نوجوانوں کو موقع دینا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد جو امیدیں وابستہ ہوئی ہیں نوجوانوں میں روزگار کے موقع فرام ہوں گے کہہ کر تو ان نوجوانوں کی امنگوں کو ان کی امیدوں کو ان کے آس کو ختم کرنے کے برابر ہوگا اگر ریٹائرمنٹ کی ایج کو بڑھایا جائے گا لیکن آج اس بل کے ذریعے اگر ریٹائرمنٹ کی ایج کو بڑھایا جا رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ نوجوان ڈاکٹرز یا وہ نوجوان فیکلٹی کے ممبرز اگر ریٹائرمنٹ ہوتا ہے تو جائدادیں خالی ہوتی ہیں اور موقع ملتے ہیں اگر ریٹائرمنٹ کی ایج کو سکتر ہے کرنے کے لیکن سی جانب کو ہوتا ہے ایتی قريب کرنے کے لئے گ beings پر این فرشکر اور موقع کو سکتر ہے اور موقع کو سکتر ہے جو سکتر ہے ان دول یا اگر رجائرمنٹ کی ایک ایج کو اس پر آرکار دوجائی گا کہ ایج کی زیرمنٹ کی ایج کی اس پر آرکار ہے And my promotion will be held up I will not get promoted So I Through you sir I request The Honorable Chief Minister When we are introducing this Well I really Agree with this We have a shortage of faculty members And it is very good That we are increasing the age Of retirement But at the same time We should see that All those professional doctors Who are due for Promotion Their promotion should not be stopped Stating that the vacancies are not available Whether there is a vacancy Or non-availability of vacancies The due The faculty Who is due for promotion They should be promoted Yeh bahut zaruri hai sir Agar yeh cheez nahi hogi To my I have a lot of work That I have done I have a Aqidharay ki And this Tewakho Que saat Que me jai promotion Milye ga And this Is ki wajah Se meura promotion Do ya Tien Sali Tuk Ruk jai Meira Milye میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں ایک فیکلٹی کا تو یہ ایک بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ میڈیکل کالیجز کچھ کے پاس صرف یہ فیکلٹی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ میڈیکل کالیجز کے اور کئی مسائل ہیں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میڈیکل کالیج کو چلانا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن میڈیکل کالیجز کو چلانا آسان نہیں ہے یہ بل لائے ہیں میں ضرور ہماری پارٹی کے جانب سے سپورٹ کروں گا اس بل کا لیکن اس کے ساتھے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ سر آج سے پانچ برس پہلے دواخان عثمانیہ کے لیے دو سو کورڈ روپیے گورنمنٹ آف انڈیا کی گرانٹ آئی تھی دواخان عثمانیہ کی تعمیر کے لیے لیکن آج دواخان عثمانیہ اتنا مغدوش ہو گیا ہے کہ پانی ٹپک رہا ہے اس میں سے جھرنے کی طرح گر رہی ہے عمارت گر رہی ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چاہے کوئی بھی حکومت ہو میں اس حکومت پہ نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے ہیریٹیج کو یا تو نظرانداز کیا گیا اور لاپروائی کے ذریعے ہمارے ہیریٹیج کو گرنے کا موقع دیا گیا یا گرا ہے تو گرنے کے بعد کہتے ہیں کہ گر گیا ہے تو عثمانیہ دواخانہ پورا شفت ہوتے جا رہا ہے ایک ایک بلوک وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے میٹرنیٹی ہاسپٹل میں لے جایا جا رہا ہے پیٹلا بورج میں لائے جا رہا ہے آج یہ ہاسپٹلز بالکل ہی آج گورنمنٹ دواخانے کمزور ہو رہے ہیں تو میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ عثمانیہ دواخانے کی عثمانیہ دواخانے کی اس عظمت کو دوبارہ بحال کیا جائے اور اس کی خوبصورتی کو دوبارہ بحال کیا جائے یہ ہمارے حیدر آباد کی ایک نشانی ہے عثمانیہ آسپٹل ہو چار مینار دواخانہ ہو یہ سارے ہمارے میدان سہیت کے بہت بڑی نشانیاں ہیں ان کی افاظت کرنی چاہیے سر at the same time sir I would like to bring to your kind notice that I was reading in the newspapers that we have a very good scheme in which we treat the poorest of poor patients by the name آرگے شریع اور بعد میں پھر دوسرا many medical colleges and many hospitals are suffering because the dues have not been yet paid I was reading the newspaper 1500 crores are the dues which needs to be paid to the hospital اگر یہ پیسہ نہیں دیں گے many private and corporate hospitals have stopped the treatment of poor patients غریب لوگوں کے علاج کو روک دیے ہیں ان کے پیسے نہیں دیے گئے ہیں مہینوں سے پیسے نہیں دیے گئے ہیں اور ایک سال سے election کہ جو کوٹ آ رہا ہے سب I am concluding sir election کوٹ کی وجہ سے ایک سال سے کام نہیں ہوا ہے ایک وقت آگست سے جو assembly ڈیزول ہوئی ہے پھر اس کے بعد election تین مہنے دو مہنے ہوت گزرتے گئے election ہوا پھر assembly election قتم ہوا پھر parliament کا election آیا ابھی بھی ہم ایک سال سے election موڈ میں ہیں election code of conduct کے موڈ میں ہیں اب پھر اب اور elections ہیں اس وجہ سے یہ سارے کام رکے ہوئے ہیں تو میں امید کروں گا کہ یہ آرگشری یہ جو dues ہیں اس کو clear کریں گے اور government hospitals جو آج کمزور ہو رہے ہیں ان کو مضبوط کریں گے اور اس کے ساتھے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک حکومت کا مبارک بات ہی دوں گا کہ آپ نے dialysis centers جو چھوٹے چھوٹے جو کھولے ہیں یہ بہت اچھا اور ایک کامیاب اور مبارک بات ہی دیتا ہوں میں اس کے لیے کہ غریبوں کو اس dialysis کے small centers سے بہت فائدہ ہو رہا ہے میں امید کرتا ہوں کہ جتنے points میں نے اٹھائے ہیں اس پر حکومت غور کرے گی اور میں آپ کے ذریعے آخر میں چیپ نسل صاحب سے ایک مطالبہ کروں گا ایک درخواست کروں گا کہ آپ private medical colleges کے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کریے گا ایک میٹنگ کر کر آپ ان کے مسائل سے بھی وقفیت حاصل کریے کیونکہ medical college چلانا دوا خانے چلانا کوئی آسان نہیں ہے اور پھر میں یہ بھی چاہوں گا کہ حکومت وضاحت کریں اور clarity دیں کہ یہ جو examination جو آ رہے medical students confusion کا شکار ہے یہ سال post graduation کے admission کے لیے knit کے exams کی preparation کر رہے تھے لیکن پھر اخبارات میں آیا کہ post graduation کا جو knit کا entrance exam ہے وہ نہیں ہوگا تو سوال یہ ہے کہ بچے یہ بیچ ادھر یا preparation کریں یا preparation نہ کریں تو کریں تو کیسا کریں اور میں lastly آپ سے demand request کروں گا سر کہ fees fixation committee بنی ہے اور کئی برس ہوئے ہیں کہ fees fixation committee نے feases پر نظر سانی نہیں کی it's been more than four years sir where the feases have been fixed for mbbs for post graduation courses and super speciality courses sir sir mbbs کے لیے fee structure ایک ہے post graduation کے لیے ایک ہے اور super speciality sir super speciality کا fee structure less than five lakhs روپیز ہے اور کئی برس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس fee structure کو review کرنے کے لیے لیکن fees fix کی جاتی ہے لیکن fees fixation committee یہ سہیٹی کے requirements کے بغیر کی جاتی ہے foi 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 موسیقی